خواتین و حضرات اقتدار ایک ایسا نشاہ ہے جس کو پانے کے لیے انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اندہ بہرہ پاگل حواس باکتہ ہو جاتا ہے یہی ہمارے سیاسدانوں کا حال ہے جو ہر وقت اقتدار کے حصول میں چکر لگاتے رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں جیسے تیسے ان کو اقتدار میں ہی رہنا ہے یہ انسان کی خصلت ہے کہ اس کو اقتدار میں رہنا پسند ہے ہمارے ملک کی جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو ہر وقت حکومت میں ہی رہنا اچھا لگتا ہے جیسے ہی یہ لوگ حکومت سے اترتے ہیں یا اتار دیے جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم سے اچھی حکومت اس ملک میں کوئی چلا ہی نہیں سکتا ہر سیاسی پارٹی جب اقتدار میں ہوتی ہے وہ یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ صرف یہی پارٹی عوام کی خدمت کر رہی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے پاکستان میں سیاسی پارٹیاں ایک ذات کے گھومتی ہیں ہر سیاسی پارٹی کا ایک گارڈ فادر ہے پوری سیاسی پارٹی اس گارڈ فادر کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس کے اچھے برے فیصلوں کے آگے سرخام تسلیم رہتا ہے اس پارٹی کے گارڈ فادر کا جو بھی بیانیاں ہو اس کو سارے لوگ لے کر چلتے ہیں یہ سیاسی لوگ اس سیاسی گارڈ فادر کی اندھی تقلید کرتے ہیں اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان سیاسی پارٹیوں کے منشور میں آپ کو صرف کاغذی طور پر عوام کی محبت نظر آئے گی ویسے ان سیاسی پارٹیوں کے نزدیک عوام ایک ٹیشوپے پر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے نزدیک عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہر سیاسی پارٹی انتحابات سے پہلے عوام کو سبز باغ دکھاتی ہے اور جب ووٹ لے کر یہ پارٹیاں حکومت بناتی ہیں تو عوام کو بھول جاتی ہیں اسی طرح سابقہ حکومتوں کی طرح موجودہ حکومت نے بھی ایسا ہی کیا ہے عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے لوگوں کو سبز باغ دکھائے لوگوں نے ان کی بھی اندھی تقلید کی ان کو ووٹ دیا اقتدار میں لائے لیکن عوام اب بھی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں مہنگائی ہے کہ ہتم ہونے کا نام نہیں لے رہی عوام کو گدوں کی طرح نوچہ جا رہا ہے کوئی ایک چیز ایسی نہیں کہ حکومت کے کنٹرول میں ہو گندم مافیا، چینی مافیا، ادویات مافیا، اٹا مافیا، تیل مافیا، گیس مافیا، تاجر مافیا، ٹرانسپورٹ مافیا ایسا لگتا ہے یہ ملک نہیں گینکسٹرز کا اڈا ہے جو بھی جو مرضی چاہے کر رہا ہے حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ایسا نہیں کہ یہ سارا قصور موجودہ حکومت کا ہے مافیاز کوئی ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے سالوں لگتے ہیں مافیاز بننے میں موجودہ حکومت کے ساتھ ساتھ پچھلی حکومتیں بھی اس کی ذیمہ دار ہیں ہر حکومت نے ان مافیاز کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے سوال یہ ہے کہ مافیاز میں کون لوگ ہوتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو مالدار ہیں بڑی بڑی میلوں کے مالک ہیں ارپتی لوگ ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں الیکشن بھی لڑتے ہیں حکومتیں بناتے ہیں اور توڑتے ہیں کون ہے جو ان کو نہیں جانتا مگر یہ لوگ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ہر حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں یہ ہر حکومت کی مجبوری ہوتے ہیں اس لیے آپ ان کو پولٹیکل مافیا بھی کہہ سکتے ہیں یہ ملکی سرمایہ دار لوگوں کہ یہ ایک جماعت ہے ایک ٹولہ ہے ان کے پاس بہت پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے یہ پیسے سے ووٹ کو خریدتے ہیں اور پیسے سے ووٹ کو عزت دیتے ہیں آپ لوگ ان کو الیکٹبل بھی کہہ سکتے ہیں یہی الیکٹبل ہر پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں حکومتوں میں ان الیکٹبل کا بڑا اہم رول ہے آسان زبان میں آپ ان کو عزاد امیدوار بھی کہہ سکتے ہیں اس مافیا کی تعداد ترین مثال آپ گلگت بلتستان کے الیکشن میں دیکھ لیں جس میں مجودہ حکومت کی اپنی صادق صریعت بھی نہیں تھی لیکن پھر اس کو حکومت نے عزاد امیدواروں کو اپنی پارٹی میں شامل کر کے صادق صریعت لی ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں پاکستان میں ہونے والے ہر الیکشن میں ان عزاد امیدواروں کی بہت اہمیت ہوتی ہے کیونکہ یہ کاروباری اور پیسے والے لوگ ہوتے ہیں یہ پیسے سے الیکشن جیت کر آتے ہیں پھر یہ حکومت کی مجبوری بن جاتے ہیں یہ اگر حکومت سے کوئی اہدا نہ بھی لیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہر حکومت سے اپنے کاروبار کے لیے فائدہ لے لیتے ہیں پی ڈی ایم بھی ایک ایسا ہی ٹولہ ہے جس کو عوام کی کوئی فکر نہیں یہ ٹولہ اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اس ٹولے کے اپنے اپنے مفادات ہیں اب ملک میں کرونا کی دوسری لہر اروج پر ہے عام آدمی ایک تو مہنگائی اور بھوک سے مر رہا ہے لیکن پی ڈی ایم کا ٹولہ عوام کو کرونا سے بھی مارنا چاہتا ہے ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں ان کے لیے امران خان کی حکومت کو گرانا اہم ہے بھوکز امران میں اتنے آگے جا چکے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ عوام ان کی وجہ سے کرونا کا ہی شکار کیوں نہ ہو یہ ہر صورت میں جلسوں کے ذریعے موجودہ حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں اس ٹولے کو کون سمجھائے کہ پاکستان میں کبھی بھی حکومتیں جلسیں جلوسوں سے نہیں جاتی حکومت کہہ رہی ہے جو کہ بالکل درست بات ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسوں سے کرونا بہت پھیلے گا لیکن اپوزیشن بغز امران میں اس حقیقت کو نظر انداز کر رہی ہے جس میں سب سے زیادہ نقصان عام شخص کا ہو رہا ہے چاہے وہ اموات کی صورت میں ہو چاہے وہ لاکڈاؤن کی صورت میں ہو اگر اموات ہوں گی تو زیادہ تر غریب آدمی مریں گے اور اگر لاکڈاؤن ہوگا تو بھی غریب کا ہی نقصان ہوتا ہے جس سے کاروبار بند ہوں گے یہ غریب آدمی بھوک سے مرے گا اپوزیشن کی منطق بڑی عجیب ہے وہ سمجھتی ہے کہ حکومت کرونا سے بھی بڑا خطرہ ہے اگر یہ حکومت رہتی ہے لوگ کرونا کے بجائے حکومت کی ناکس معاشی پالیسیوں کی وجہ سے زیادہ مریں گے اپوزیشن کے نزدیک ایک عام آدمی کی موت سے زیادہ اہم اس حکومت کا خاتمہ ہے جو کہ اپوزیشن کا جہالت پر مبنی مفروضہ ہے رہے ہیں عوام دیکھ رہے ہیں اپوزیشن لاسچوں کی سیاست چاہتی ہے حالانکہ کسی بھی جمہوری ملک میں ایسا نہیں ہوتا اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت نواز شریف صاحب کی والدہ کی موت پر سیاست کر رہی ہے مریم نواز شریف نے اپنی دادی کی موت پر ایک سیاسی جلسے میں سیاسی بیان دیا کہ اس حکومت نے مجھے میری دادی کی وفات کا نہیں بتایا اور میں اپنے والد کو کہتی ہوں یہ ظالم لوگ ہیں اب اپنی والدہ کی موت کے ساتھ ملک میں واپس نہ آئیں اس کے بعد حکومتی ترجمانوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی نواز شریف کی والدہ شریف فیملی کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے نواز شریف کی والدہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان ایک پل تھی دونوں بھائیوں میں جتنے سیاسی اختلافات ہوتے تھے ان کے حل میں ان کی والدہ کا ہمیشہ بہت اہم کردار رہا ہے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں قومی مقالمہ یعنی بات چیت ہونی چاہیے انتقام کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے حکومت نے گالم گلوچ سے زیادہ کو گالی بنا دیا ہے جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے کہ ہم معاملات بات چیت سے حل ہونے چاہیے اپوزیشن اور حکومت جمہوریت کا حسن ہے اپوزیشن کو چاہیے حکومت سے براہ راست بات کرے اور حکومت کو بھی اپوزیشن کی طاقت کو ماننا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ اختلافات کا حل بات چیت ہی ہوتی ہے اور بات چیت کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہوگا